ہلو فرینڈز اینڈ مائی ڈی آر سٹوڈینٹ بیلکم ٹو مائی چینل آج ہم آپ کو قرار رہے ہیں ایکسائج 1.5 اس سے پہلے ہم 1.1 سے 1.5 تک سبھی پرسنوالی فل ویسک کنسیپٹ کے ساتھ کرا چکے ہیں اگر وہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہیں تو ویڈیو کے انت میں اس کا لنک مل جائے گا یا کورنر میں آئی بٹن دبا کر بھی آپ مہاں تک پہنچ سکتے ہیں یہ جو ایکسائج ہے بہت ہی ایمپورٹینٹ ایکسائج ہے اور اس سے کوششن ایکزام میں اب اس سے پوچھا جاتا ہے اور بہت ہی آسان ہے اگر آپ نے اب تک 1.1 سے 1.5 تک کر لیے ہیں تو اس ایکسائج کو پڑھ ہی آرام سے اچھے سے کر سکتے ہیں ایکسائج سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اس کا ویسک کنسیپٹ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو یہ جو ایکسائج ہے وہ یونین اور انٹرسیکشن پر ادھاریت ہے دو سمجھوں کے سمجھلن یعنی یونین سرنیسٹ اور انٹرسیکشن ان دونوں پر ادھاریت ہے اور اس میں جو ہے بیواری کوششن ہے جو ہمارے دینڈک جیون میں یوج ہوتے ہیں وہ ایسے کوششن اس کے اندر ہے اب یہاں پر دیکھئے جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا a-b میں نے بھی بتایا تھا آپ کو پہلے a-b کا مطلب کیا ہوتا ہے a کے وے اویاب جو b میں نہیں ہے تو a کے وے اویاب جو b میں نہیں ہے جیسا کہ آپ کو چھتر میں دیکھ رہا ہے یہ والا جو بھاگ کہلاتا ہے a-b کہلاتا ہے ہم کیا بولتے ہیں اس کو a کے وے اویاب جو b میں نہ ہو اسی پرکار سے b کے وے اویاب جو a میں نہ ہو اسے ہم اس والے بھاگ کو کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہ فوٹو میں دیکھ رہا ہوگا جو ریڈ والا بھاگ ہے یہ ہے b- اور جو بیچ والا بھاگ ہے وہ a یہ ہوتا a یہ ہے b اور جو بیچ والا بھاگ ہے یہ والا میں اس کو تھوڑا سا الگ گرین کلر لے لیتا ہوں اس کا یہ جو بیچ والا بھاگ ہے یہ کہلاتا دونوں کا کومن اب اگر سمجھے a اور سمجھے b میں ایک بھی element کومن نہ ہو کیا نہ ہو کومن نہ ہو تو ان دونوں کا جو union ہوگا وہ دونوں کے سمجھے کے یوگ کے برابر ہوتا ہے یعنی کی اگر union میں جو elements ہوں گے a union b into n کا مطلب ہے union میں elements کی سنکھیا اور union میں element کی جو سنکھیا ہوگی وہ set a میں element کی سنکھیا یعنی تطرقی سنکھیا پلس set b میں تطرقی سنکھیا کے یوگ کے برابر ہوتی ہے کب اگر intersection phi ہے یعنی اس میں کوئی بھی element کومن نہیں ہے a جو ہے ہمارے پاس یہاں پر finite set ہے یعنی کی ایسا set ہے جس میں ہم element point کر سکتے ہیں گنتی کر سکتے ہیں b بھی ایک finite set ہے جس میں ہم عویہو گنت سکتے ہیں لیکن کوئی بھی کومن نہیں ہے کومن نہیں ہے کا مطلب اس type پہ جس میں لیے a میں ہے ایک اور دو اور b میں ہیں تو اب آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ان دونوں میں ایک بھی element کومن نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو union ہوگا تو union میں آپ دیکھئے دیکھئے کتنے element ہو جائیں گے union کا مطلب a اور b کے سارے ابھی آب جائیں گے لیکن کوئی repeat نہیں ہوگا یہاں پر دیکھئے چار element ہیں اور یہ کس کے برابر ہیں ان دونوں کے sum کے برابر ہیں تو یہاں سے یہ formula بھی ہے n a union b equal to n a plus n b کب اگر a اور b میں ایک بھی element کومن نہ ہو یہ سارت ہے اس کے ٹھیک ہے اب ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ تب ہی ہے جب phi ہو رہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ a اور b میں کچھ element کومن ہو تب یہ کس کے برابر ہوگا تو جو کومن ہوگا وہ والا بھاگ جو ہے منس کر دے جائے گا کیونکہ کومن والا بھاگ a میں بھی ہوگا اور کومن والا بھاگ b میں بھی ہوگا تو اب اس میں جو total union میں جو element ہوں گے وہ کس کے برابر ہوں گے a والے بھاگ میں b والے بھاگ میں اور کومن چونکہ دونوں میں ہے تو ایک بھاگ minus کر دے جائے گا یعنی یہاں پہ minus اور جائے گا تو اسی formula کو بھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ آلا اگر common ہے تو یہ formula بھی use کریں گے n a union b کب کرنا ہے اسے اگر a اور b میں element کچھ common تو minus کا n a intersection b اور جائے گا اس formula کا آپ proof بھی کر سکتے ہیں proof کرنے کے لیے جیسا کہ چطرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ a minus b اور a intersection b اور b minus a میں کوئی بھی element common نہیں ہوتا a minus b الگ ہوتا ہے b minus a الگ ہوتا اور ان کا جو intersection ہے وہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ a union b میں جو element ہوں گے وہ ان سب کے جوڑ کے برابر ہوں گے یعنی کہ a minus b and a intersection b اور and b minus a ٹھیک اب یہاں پہ ہم ایک کام کریں گے اپنی طرف سے ہم نے کیا کرا and a intersection b اس میں پلس کر دیا اور and a intersection b اس میں سے minus کر دیا تو اب آپ چطر کے حساب سے جرہ دھیان سے دیکھیں گے تو چطر سے آپ دیکھیں جرہ ہم نے کیا کرا اب a intersection b کو اٹھا کے اس کے پاس میں لیا ہے a minus b کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں یہاں سے دیکھ لیے یہاں بھی اتنا دیکھیں چطر سے دیکھیں a minus b اور intersection کس کے برابر ہے a کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اس کے اسطان پہ a نے لکھ دیا اسی پرکار سے یہ والا دیکھیں یہ والا بھاق and b minus a یعنی کی b minus a ایک اندر element کی سنکھیا اور intersection کے اندر element کی سنکھیا وہ کس کے برابر ہے اس b کے برابر یعنی کی b میں element کے برابر ٹھیک تو یہاں گیا یہاں ٹھیک اور یہ والا یہاں پہ ایسی رہا تو یہ formula بن گیا اسی پرکار سے تین والا formula بھی ہے وہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں بیسے اس formula کی زیادہ use نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم دو والے سے ہی تین بالا کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس formula کو یاد کر سکتے ہیں na union b union c برابر ہوتا ہے na plus n b plus n c minus na intersection b minus n b intersection c na intersection c plus na intersection b intersection c ٹھیک ہے اب اس کا proof اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا proof بھی اس سے کر سکتے ہیں وہ دو والے سے ہی proof ہو جاتا ہے اب دیکھیں تو یہاں پہ اتنے کو مان لیجے a اور اس کو مان لیجے اس کو a اور اس کو مان لیجے b a plus b والا یعنی a union b والا formula لگائیں گے na plus n b minus n a intersection b یہاں پہ پھر یہ union والا formula لگا دیں گے جیسا کی اب ہم نے پہلے پڑھا تھا تو پہلا تو ایس کی رہا دوسرے میں پھر یہاں formula لگا دیا جو ہم ابھی proof پرکائے ہیں دو والا n b plus n c minus k n b intersection c ٹھیک ہے اب یہ والا جو کوئر سال اس کی value ہم الگ سے نکال کر رکھ دیتے ہیں ٹھیک تو اس کی جو value ہے n a intersection b union c یہ property ہوتی ہے کہ اگر ہم a سے union کا intersection کریں تو وہ کس کے پرابر ہوگا n a intersection b union a intersection c کے پرابر ہوگا اب اس میں ہم دونوں side میں n لے لیتے ہیں تو n لیں گے تو دیکھیں کیا ہے اس میں n a union b کا formula لگا دیں گے n a union b کا formula یہ a کا کام کرے گا اور یہ جو کام کرے گا b کا n a plus k n b minus k n a intersection b ٹھیک اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایسی رہے گا دوسرا والا ایسی رہے گا اب چونکہ intersection b intersection c ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں اور یہ پوری value اٹھا کے یعنی کہ یہ اس کے سطح پہ یہ والا یہ اس کے سطح پہ پورا اٹھا کے جو ہم نے ابھی نکال آئے یہاں پر رکھ دیں گے تو اس پر کار سے یہ والا formula proof ہو جائے گا آپ کرنا چاہیں اس کو کر لیں بیسے کوئی خاص ہے نہیں تو یہ ہم نے دیکھ اس طرح سے یہ formula آ جائے گا آپ اس کو لن کر سکتے ہیں اور probe بھی کر سکتے ہیں اب اس کے ہم question کریں گے question بہت ہی آسان question ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں سب سے پہلا question question number first آپ کی screen پہ آ چکا ہے یدی x اور y دو ایسے سمجھے ہیں کہ x میں 17 element ہیں اور y میں 23 element ہیں union میں 38 element ہیں تو ان کے intersection میں کتنے element ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم سیدھا formula لائیں جیسا کی ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا x nx union y کا ٹھیک یہاں پر a اور b کے اس thahn پہ x اور y ہم یوز کر رہے ہیں کیا formula nx plus ny ابھی formula ہم نے proof رہا ہے بس یہاں a اور b تھا یہاں پر a کے اس thahn پہ x ہے اور b کے اس thahn پہ y ہے یہ formula اب اس میں جو دی رہا ہوا رکھ دی کیا دی رکھ ہے ہمیں جو دی رکھ ہے intersection ہم سے پہ union کے اس پہ پہ ہم ن x کے اس پہ کتنا ہے 70 تو یہاں پہ ہم نے 17 رکھ دیا n y کتنا ہے 23 23 23 رکھ دیا اور ہم سے یہ پہ x intersection y ہم سے پہ 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 سو کر لیتے ہیں دیکھیں minus والا ہے اس کو اٹھا گئے ادھر لیائیں x intersection y اور یہ 73 43 40 ہوتے ہیں اور یہ 38 ادھر آکھے minus ہو جائے گا ٹھیک اور 40 میں سے 38 گئے 2 دیکھیں یہ answer آگیا یعنی x اور y کا intersection ہے وہ ایسا ہی same question یہ ہے چاہیں تو آپ اس خود بھی کر سکتے ہیں چلئے میرے سے ساتھ ساتھ کریں یا میرے سے پہلے آپ کر رہے ویڈیو کو پوچ رکھ کے بعد میں answer ملا لیں x y ایسے دو سمجھ ہیں x y 18 پہلے جو ہمیں دیا ہوا وہ لکھ x n کا مطلب ہے x کا مطلب ہے سمجھ یعنی سمجھ x میں سنخیہ کتنی ہیں بلکل اسی پرکار سے دیکھئے y میں دیکھئے y میں جو سنخیہ ہے وہ کتنی ہے تو intersection میں کتنا اب ہوں گے تو کیا پوچھا ہم سے n x intersection y میں کتنی element دیکھئے بلکل سنگ بہی question ہوگی جو اب ہم نے کیا تھا پہلے formula آئیں گے چونکہ n آپ کا answer آگی ہوگا میں سوچتا ہوں پھر بھی آپ ملا لیں answer جس confirm ہو جائے کہ answer آپ کا ٹھیک ہے اور میرا بھی ٹھیک ہے تو union کے اندر ہم نے لکھا 18 n x کے ہم دیکھیں پکشانتہ کر لیتے n x intersection y 18 15 23 اور ادھر آکہ 18 15 23 اور ادھر 18 آکے minus ہو جائے گا تو 23 میں سے 18 minus کریں گے تو یہ جائے 5 اس کا answer کتنا آگیا 5 اس کا answer آگیا میں سمجھتا یہ question آپ کو سنجھ آگیا ہوگا ایسے ہی دیکھئے اور question دیکھتے next question question number 3 question number 3 پہلے پڑھ لیتے دیکھیں کیا ہے پہلے language کو دیکھئے 400 وقت کے سمہوں میں 250 ہندی اور 200 انگریجی بول سکتے ہیں کتنے وقت ہندی تھا انگریجی دونوں بول سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے ہندی بولنے وقت ہم کیا لکھیں گے an ash لکھیں گے یعنی ہندی بولنے وقت 250 یعنی ہندی بولنے وقت سمہوں ہے سمچھے ہے اور اس کے سمچھے 250 اس طرح سے انگریجی بولنے وقت ہم نے لکھ لیا n e n in english کتنے 200 ٹھیک آپ دیکھئے 400 کیا یہاں پہ بچے کافی konfuz ہوتے 400 کیا دے رکھائے 400 وقت یعنی کہ total 400 400 یعنی total 400 کا union یعنی کس ہندی کا اور انگریج کا جو union وہ کتنا ہے 400 ٹھیک تو کتنے وقت ہندی اور انگریج دونوں بولتے دونوں کا مطلب ہے دونوں میں common یعنی کتنے ہندی h intersection english یہ ہم سے پہنچا جیسا کہ ہم نے question کیا تھا پھر کر دیجئے formula لگا دیجئے formula لگائیں h h union english براؤر کیا plus an english minus an hindi intersection english ٹھیک اب ہم اس کا formula union کے اسطحان پہ ہمیں دیا 400 یہ 400 لگ دیا اور nh کے اسطحان پہ 250 اور یہاں پہ any english 200 یہ answer آپ کا آنے والا ہے hindi english hindi intersection english intersection english تو پھر solve کریں گے دیکھئے یہ ہو گیا 450 اور یہ معنیس ہے اتھر آکھے plus ہو جائے گا hindi intersection english چار سو اتھر جا کے مرنے سکتے کتنا ہو گیا 50 یعنی 50 وقت ایسی ہیں جو hindi اور انگریج دونوں بول سکتے ہیں چلی آپ دیکھتے question number 4 دیکھیں 4 s اور t ایسے دو سمجھ ہیں کی s میں 11 تو اس کیسے لیکھیں گے n s یعنی s میں کتنی ہے 21 t 32 یعنی ki n t کے اندر جو element وہ کتنے ہیں 32 اور intersection یعنی ki n s intersection t یعنی ki دونوں میں جو common element وہ 11 union میں کتنے ایو میں یہ ہم سے پہنچا ہے s union t ہم سے پہنچا ہے اس کے لئے پھر ہوا ہی formula جو اب یہ ہم نے بتایا تھا اب یہاں پہ a کے اس thان پہ کام کر رہا s اور b کے اس thان پہ کام کر رہا t کیا ہوگا formula ہم کو یاد ہوگیا ہوگا ns plus k nt minus k as intersection t سب کی value میں معلوم ns کی value کتنی ہے nt کی value intersection کی value کتنی ہے 11 اور اس کو sol کر لیتے ہیں 21 اور 32 ہو جائیں گے 53 اب اس میں سے 11 minus کر دیجئے 3 میں سے 1 2 5 میں سے 1 4 تو لیجئے 42 ہیں یعنی یونین کتنا ہوا یونین میں جو element ہے وہ کتنے ہیں 42 اس کا answer یہ ہو گیا یہ پانچ پا question دیکھ لیتے ہیں دیکھیں پانچ پا question بھی easy ہے x اور y تو ایسے سمجھ ہے x میں 40 تو آپ کو سمجھ مہا گئی ہوگی بات nx 40 اور union میں 60 یعنی ki nx union y یعنی کتنے element ہے 60 اور اس کے بعد جو intersection ہے دیکھیں یہاں جو intersection ہے اس میں کتنے element ہے 10 element یعنی x intersection y is equal to 10 اب ہم سے y میں element پہنچیں یعنی n y یعنی سمجھ y میں کتنے element پھلکل پھر وہی فرمولہ لگائیں n x union y کیا فرمولہ nx plus k n y minus k n x intersection y union کے اس thahn پہ دیکھیں کتنا دے رکھا 60 دے رکھا x کے اس thahn پہ دیا ہوا 40 تو یہ ہم نے یہاں پہ 40 رکھ دیا اور y کے place پہ یہ ہمیں نکال تو اسے ہم نے نہیں چھو اور intersection ہمیں دے رکھا 10 دیکھ دیکھ اس سول کریں یہ 60 40 میں سے 10 یہ وَلَا مائنس کر دیں یہ آگیا 30 plus k n y 30 ہی دھر آکے minus ہو جائے 60 minus 30 اور n y تو answer دیکھیں ہمارا آگیا ہے y کے اندر جو element ہو گئے وہ کتنا ہو گئے 30 آگیا تو اس کا right answer ہو گیا 30 دیکھ دیکھتے ہیں next question next question آپ کی اس کے لئے question کیا 70 وقت کے سمہوں میں یعنی کی یہ جو ہمیں دے رکھا ہے وہ union دیا ہوا کس کافی پینے والوں کا اور چائے پینے والے c سے denote کر رہے ہیں c for coffee اور چائے پینے والے کو t سے denote کر رہے یعنی t union ہمیں دے رکھا 70 37 coffee پسند کرتے ہیں c جو ہے وہ کتنے ہے 37 اب اس کے بعد 52 چائے پسند کرتے 52 t یعنی t کتنے ہیں 52 92 چائے پسند کرتے پرتی ایک وقت دونوں میں سے کم سے کم ایک پی پسند کرتا یعنی کہ کوئی بھی وقت دونوں میں سے کم پی پی سکتا کم سے کم کی بات کر رہے ہیں وہ ایسا بھی ہو سکتا کوفی پینے والا چائے بھی پی لیتا ہو یا چائے پینے والا ہیں تو کوفی بھی پی سکتا ہے لیکن ایک تو مست ہے وہ ایک تو جرور پی پی کتنے وقت کوفی چائے پی نمی 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 دیکھیں سب کی ویلو ہمیں معلوم ہیں یہاں پہ سکتر رکھ دیا نمی کوفی پینے والے ہیں سی تیس اور نمی چائے پینے والے ہیں فپٹی ٹو اور یہ ہم سے پہنچا ہے کوفی انٹر سکتن ٹی یہ مائنس میں اس کو اٹھا کے ہم لی جائیں اور دیکھیں پہلے ان کو پلس کر لیتے ہیں سات اور دو آگے نو پانچ تین آگے آٹ اور یہ ادھر آگے مائنس ہو جائے گا اب ایٹی نائن میں سی ستر مائنس کر دیجئے کتنا بچھا نو تو انیس لوگ ایسی ہیں جو کوفی اور چائے دیکھتے ہیں کوشن نمبر سی اب دیکھیں کوشن کیا سمجھیں گے 65 وقت کے سمہوں میں یعنی یہ دے دیا یونین کس کرکیٹ اور چاریس وقت کرکیٹ اور دس وقت کرکیٹ اور ٹینیس یعنی کرکیٹ اور ٹینیس کی بات چل لی یہاں پہ تو کرکیٹ کے لیے ہم سی لے رہتے ہیں ٹھیک اینسی کرکیٹ کرکیٹ والے کتنے چاریس وقت کرکیٹ اور دس وقت کرکیٹ اور ٹینیس یعنی ہم ٹینیس والا نہیں معلوم ٹینیس ہم سے پوچھ آئے اور ان کا یونین کتنا دے رکھا دیگی یونین ہے یعنی کی جو کرکیٹ بھی کھیلتے اور ٹینیس بھی کھیلتے ہیں وہ ہے 65 اس کے بعد دس وقت دونوں یعنی ان کا انٹرسیکشن سی انٹرسیکشن ٹین دونوں دے رکھا دس ٹھیک ہے اس کوشن میں کافی بچھے کنفیوج رہتے ہیں کنفیوج کیوں رہتے ہیں جب یہ سننیں گے 65 وقت کی سمہو میں 40 وقت کرتے ہیں کتنے وقت کی پسند کرتے ہیں یہ جو کی پسند کرتے ہیں یہ پہلے ہم ٹینیس پسند کرنے والے نکال لیں ٹھیک پسند کرنے کع یہ آپ بتائی جائے پہلے ہم کی کر لیں کہ جو ٹینیس پسند کرتے ہیں وہ کتنے وقت پہلے ہم یہ نکال لیتے اس کے یہ پہلے میں فرمول لگا دیتا ہوں اور ابھی اس کو پورا اچھے سمجھاؤں گا جس سے یہ بلکل کلیر ہو جائے گا پہلے فلال میں یہ پتہ لگا لوں کہ ٹینس پسند کرنے والے کتنے وقتی ہیں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیول کا مطلب کیا ہے تو ٹینس کرکٹ اور ٹینس والے کتنے ہیں 65 اور کرکٹ والے کتنے ہیں 40 اور ٹینس والے ہمیں نکالوں اور انٹرسیکشن ان کا ہمیں دے رکھا 10 تو ہم دیکھیں اس کو سوال کر لیں گے 40 میں سے 10 گھٹا دیں گے یہ آگیا 30 اور یہ دھر آکے منس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 65 منس 30 کیونکہ 40 میں 10 گیا 30 اور یہ دھر آکے منس ہو جائے گا ٹینس پسند کرنے والے کتنے ہو گئے میں یہیں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی اور کچھ بھی آپ کو بتانا ٹینس پسند کرنے والے آگئے 35 35 ٹھیک ہے تو 35 جو ہے وہ کیسے ہیں ٹینس پسند کرنے والے اب اس میں جو لکھا ہے وہ لکھا کیونکہ ٹینس پسند کرنے والے یہ کیا بلا ہے یہ چیز سمجھنے والی ہے ٹھیک ہے دیکھیں کتنے ویکتی ٹینس کیونکہ ٹینس پسند کرتے ہیں کیونکہ کرکیٹ نہیں کرتے ہیں اور کتنے ویکتی ٹینس کو پسند کرتے ہیں تو کتنے ویکتی ٹینس کو پسند کرتے ہیں یہ تو آنسر ہو گیا بلکل صحیح یہ والا یہ والا انسر ہوگی کتنے وقتی ٹینس کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا انسر تو ہمارا آگیا یعنی 35 وقتی ایسے ہیں جو ٹینس کو پسند کرتے ہیں اور کتنے وقتی کیول ٹینس کو پسند کرتے ہیں اس کو بینڈ ڈائیگرام سے اچھا سمجھا جا سکتا تو میں پہلے بینڈ ڈائیگرام اس کا بنا دیتا اب دیکھئے میں یہ بینڈ ڈائیگرام میں نے بنا دیا اس کی صحیحتہ سمجھا اس کو اچھے سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں دیکھئے 65 وقتیوں کے سمجھو محبی تو 65 جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹل ہوتے ہیں یعنی کی سی ٹی اور یو میں چالیس وقتی کرکیٹ کرکیٹ والے کون سے یہ والے جو ہیں ٹوٹل چالیس ہیں دس وقتی کرکیٹ اور ٹینس تو دس کون سے ہوگا یہ بیچ میں جو کرکیٹ اور ٹینس دونوں ہیں اب چالیس کرکیٹ والے ہیں تو دیکھئے ٹوٹل کتنے کرکیٹ میں چالیس ہیں اتنے بیقjść ہے کیول ٹینس کو پسط کرتے ہیں اب کیول ٹینس کا مطلب کیا ہوتا جرا دھیان سمجھیں گے کیول ٹینس کا مطلب ہے یہ والا بہا تو کیول کرکیٹ والے کون سے ہوں گے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو کیول کرکیٹ والا جو بھاگ ہے وہ یہ والا ہے کتنا جو بھاگ ہے جو میں آپ کر رہا ہوں یہ ہے کیول کرکیٹ ٹھیک ہے اگر ہم سے پوچھا جائے کیول کرکیٹ پسند کرنے والے کتنے والے کتنے والے ہیں تو ہم کہیں گے تیس اور کہا جائے کی کرکیٹ پسند کرنے والے کتنے ہیں تو کہیں گے چالیس اور اس میں کہا جائے کی ٹینس پسند کرنے والے کتنے ہیں تو ٹینیس پسند کرنے والے کتنے ہیں؟ 35 تو یہ در کتنے رہ گئے 25 لگے ٹھیک ہے ٹینس پسند کرنے والے 35 اور کیول ٹینس پسند کرنے والے ہیں 25 یہ بات نجمہ گئی ہوگی تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں کیول ٹینس پسند کرنے والے وقتی کیول ٹینس یہ تو پوچھا کیول ٹینس پسند کرنے والے پسند کرنے والے وقتی کتنے ہوگا کیول دیکھیں ٹوٹل کتنے تھے 35 اور 35 میں سے کیا مائنس کر دیا جو دونوں میں کومن ہے یعنی کہ اس کا آنسر آ گیا 35 یہ آنسر آ گیا یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ nt میں سے intersection مائنس کر دیں ٹھیک ہے تو direct آنسر آپ بینہ اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے یہ جرور بنا گئے لیے دیکھتے ہیں question number 8 دیکھیں انترین question ہے یہ بھی بہت آسان question ہے ایک committee میں پچاس وقتی french تو پچاس وقتی french کا ملہا n اور f لگ دیا کتنے ہیں پچاس وقتی french بیس وقتی spanish تو n s spanish spanish کا ملہا s کتنے ہیں بیس وقتی spanish اور دس وقتی spanish اور french یعنی کہ یہ دونوں میں کومن ہے french بھی بول لیں اور intersection spanish بھی بول لیں کتنے ہیں ایسے وقتی دس ہیں دونوں بھاساں بول سکتے ہیں تو کتنے وقتی ان دونوں بحثاؤں میں سے کم سے کم ایک بحثہ تو دونوں بحثاؤں میں سے کم سے کم ایک بحثہ سے مطلب ہے ان دونوں کا یونین ٹھیک ہے کم سے کم ایک بحثہ یا تو یونین یا تو وہ فرنچ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنچ بول سکتے ہیں یا اسپینی سے بول سکتے ہیں تو دونوں میں سے کم سے کم ایک بحثہ جرور بولیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یونین ٹھیک ہے اب اس کا فرمول لگا دیں گے ایف یونین ایس تو فرمولا آپ کو پتہ ہی ہے این ایف پلس کے این ایس مائنس کے این ایف انٹرسیکسن ایس آپ دیکھیں ساری ویلو ہمیں معلوم ہیں این ایف ہے ہمارے پاس پچاس این ایس ہمیں ہمارے پاس بیس اور جو کومن ہے دونوں میں وہ ہیں دس پچاس بھی ستر میں سے دس گئے ساٹھ تو لیجئے ساٹھ ویقتی ایسے ہیں جو دونوں بحساؤں میں سے کم سے کم ایک بحساؤں جرور ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے پوری ایکسرسائز کی کرا دیئے مجھے لگتا ہے سبھی کوشن آپ کو جرور سمجھ میں آگے ہوں گے اب اس کے جو ایکجامپل ہیں اور پیوید پرسنوالی ہیں وہ بھی اگر آپ لوگ چاہو گے تو اس کا بھی فل سولیسن ہم آپ کو پروائید کرا دیں گے فلال ہم نے یہاں پر 1.1 سے 1.6 تک 6 پرسنوالی فل ویسک کنسپٹ کے ساتھ بتاتی ہیں کونٹ ورکس میں جرور بتائیے کہ آپ کو ہمارے دوارہ پڑھایا ہوا جو سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے تو کیا چیز ہمیں اور امپروو کرنی چاہیے جس سے آپ کو یہ کوشن بہت اچھے سمجھ میں آئے تو ایڈوائز جرور دیں کونٹ ورکس میں جرور بتائیں کہ کیا امپروو اور کیا جا سکتا ہے تو ہم اپنی طرف سے پورا ہی پریاز کر رہے ہیں کہ آپ کو کوشن آسان سے آسان طریقے سے بتائیں اور بلکل ایجی لینگوز میں بتائیں پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کچھ اور امپروو ہو سکتا ہے تو کونٹ ورکس میں جرور بتائیے اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ہمارے چینل بنے رہے ہیں تب تک کے لیے جے ہند جے بارے